نمستہ بہت سواگت ہے آپ کا ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیسے رینی گاؤں کے اوپر اب لگاتار جو نئی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ کیسے ایک جھیل اس جھیل کا آکار تقریباً تین فوٹبال کے میدانوں کے برابر ہے یعنی تقریباً جو اس کی لیندھ بتائی جا رہی ہے وہ ساڑھے تین سو میٹر ہوتی ہے حالانکہ اگر آپ تین فوٹبال سائز کا آکار دیکھیں تو وہ تین سو ساٹھ میٹر کے ہوں گے ایک سو بیس میٹر کے حساب سے کیونکہ یہ اوسطن طور پر ایک فوٹبال کا میدان جو ہے وہ نبھے میٹر چوڑا اور ایک سو بیس میٹر جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے تو ایک سو بیس کو اگر آپ گناہ کریں گے تین سے تو یہ تین سو ساٹھ پہنچتا ہے یہ ساڑھے تین سو میٹر لمبی چھیل ہے اس کا مطلب فوٹبال کے میدان برابر تین فوٹبال کے میدان یہ اکیپائی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے کہ یہ گہری تو ہے ہی لیکن اس میں جو دھلان ہے یہاں پر وہ تقریباً دس ڈگری کی دھلان ہے اور دس ڈگری کی دھلان مطلب پہاڑی چھیتروں میں ایک تو سکرا راستہ اور اس کے بعد جس دھلان سے پانی جائے گا وہ اسے اور زیادہ بناشکاری بنا دیتا ہے اس پانی کو کیونکہ ویگ تو اس میں پہلے سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسے رافتار ملتی ہے اس دھلان کی وجہ سے اس کے بعد پھر اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے وہ پوری طرح سے ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ہم نے ساتھ تاریخ کو بھی دیکھا تھا کہ کیسے رشیگنگا ہائیٹرو پاور پروجیکٹ ہو یا اس کے علاوہ نٹی پی سی کا پروجیکٹ ہو کس طرح سے سب کچھ خاک ہو گیا تھا پوری طریقے سے تین منزلہ ایک امارت ڈہ جاتی ہے سورنگ کا کیا حال ہے آپ لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں بڑی سورنگ میں سے ابھی تک رشکیو آپریشن کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اب ان کو لے کر کے وہاں پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ستر کرو لٹر جو پانی ہے وہ وہاں پر جمع ہوا ہے اور یہ جو ہے آنے والے سمیں میں یعنی مارچ کے مہینے میں اور زیادہ پروجیکٹ کر سکتا ہے انٹی پی سی کے لوگ گئے ہیں ایس ڈی آر ایف کے لوگ گئے ہیں انڈی آر ایف کے لوگ گئے ہیں اس کے علاوہ دہرہ دون میں ایک جیولوجی کا انسیٹیوٹ ہے جسے وادیا انسیٹیوٹ کا نام دیا جاتا ہے وادیا انسیٹیوٹ سے بھی کچھ لوگ وہاں پر گئے ہیں اس کا ادھیان کرنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے آخر وہاں پر کیونکہ ابھی تو دیکھیں سردی ہے تو پانی کا جو رساو ہے گلیشیر سے جو پانی آرہا ہے وہ بہت ہلکی ماترہ میں آرہا ہے لیکن گرمیاں بڑھیں گی تو نشت طور پر پانی کی ماترہ بڑھے گی اور پانی کی ماترہ ایک بار بڑھی تو پھر وہ جو پرواہ ہے وہ سب کچھ توڑتا ہوا آگیا آئے گا اور اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ایک اور آپدہ کے مہانے پر ہے یہ پورا کا پورا علاقہ اس وجہ سے ابھی سے ہی ہائی ایلرٹ پر سب کو رکھ دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے